اسلام محفوظ ہے دین محفوظ ہے شریعت محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور ہوایت کا ایسا ذمہ لیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ بھی اس دین میں اس قرآن میں اس شریعت میں تبدیلی نہیں رہا سکتے دوسروں کا کیا مسئلہ اور دوسروں کا کیا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رشاد فرمایا مشرقین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عاجزان بزارش کی تھی ایتی بی قرآن غیر حاضر ایتی بی قرآن غیر حاضر اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب لا کر کے رکھ دیجئے ہم اس کو ماننے کے لئے تیارے سب مسلمان ہو جائیں کی کلمہ پڑھ لیں گے اور اگر پورا قرآن میں بزل سکتے تو اس کی ایک آہت یا اس کا ایک مضبون بزل ڈال دیجئے ایتی بی قرآن غیر حاضر او بدل اللہ تعالیٰ نے جواب کے رشاد فرمایا اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہو اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے اگر میں نے خدا رخاص کا بفرض محال ایسا کر لیا اور سامنے والے کی بات میں نے کچھ سن لی مجھے بھی قیامت کے دن کے عذاب عظیم کا در اور خوف لگاوا ہے تو ہماری شریعت اتنی محفوظ ہے اللہ قرآن مجید قرآن رشید میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریع احکام کی حیثیت ہے اس کو تو نصے قطع کے اندر بیان کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طیبات کو حلال کرنے والے ہیں اور خبائش کو حرام کرنے والے ہیں آپ کا منصب ہے آئین اور تشریع کے لحاظ اس بنیاد پر جب حج کا حکم آیا تو آپ نے فرمایا حج تم پھر فلز کر دیا گیا لہذا حج کرو ایک صحابی جن کا نام حضرت اقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کا حکم صرف اسی سال کے لئے یا ہمیشہ کے لئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے انہوں نے پھر پوچھا پھر پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں نے ہاں کہہ دیا تمہارے سوال کے جواب میں تو عرشالی فرض ہو جائے گا دیکن پھر تم صلاحیت نہیں رکھو گی طاقت نہیں رکھو گی یہ امت کا خیال ہے جی جی اتنی شفقت اور پیار ہے کہ میرے لفظوں کو عملی جامعہ پہنانے میں ان کو کتنے سال لگیں گے اور پوری کائلات سے لوگوں کو آنا پڑے گے اب اس میں لائسہ بڑی بنیادی چیز ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیا طے تھا کہ ہر سال فرض کرنا ہے یا ایک بار فرض کرنا ہے اب اس کا جواب اس حدیث نے واضح کر دیا کہ اگر یہ ہو کہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر سال حج فرض کرنا ہے تو سرکار یہ کیا فرماتے ہیں اگر میں کہو تو ہر سال فرض ہو جائے اور اگر اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک بار فرض کرنا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں چکو تو اس بار لی ایک مرتبہ ہے ورنہ ہر مرتبہ ہو جائے تو پتا چلا کہ جواب صرف ایک ہے کہ اللہ نے یہ معاملہ اپنے محبوب کے سپرد کر دیا ہے کہ چاہو تو ہر سال فرض کرلو چاہو تو ایک بار فرض کرو اور اس سے بڑے بحثیت شعر آئین بنانے والی حسیت جو ہمارے آقا علیہ السلام اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے کہ حج جیسا فریضہ اس کے اندر اللہ نے آپ کو ایتھارٹی بنا دیا آپ کے سپرد کر دیا اور یہ صرف ایک بات نہیں آپ فرماتے ہیں لَوْ لَا أَنْ أَشُكَّ عَلَىٰ أُمَّتِ لَأَخْخَرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الَآخِرِ اللَّهِ اگر مجھے امت پر مشکت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نمازِ عشاء کو آخرے شب تک مؤخر کر دیتا کیونکہ مجھے مشکت کا خطرہ ہے تو اس لیے میں نے مؤخر نہیں کیا رب نے آپ کے سپرد کر دیا کہ محبوب چاہو تو مغرب کے تائم کے فورنباد لازم کر لو چاہے تو اس کو مؤخر کر دو اگر مجھ کو امت پر مشکت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسواق بھی یوں فرض کرتا جیسے میں نے نماز کو فرض کیا اس انداز کے الفاظ بھی یہ عزیز میں موجود ہیں جیسے میں نے نماز کو فرض کیا ایسے ہی میں ان پر مسواق بھی فرض کر دیتا لیکن میں نے شفقت کے پیش نظر یہ بیان کر دیا کہ مسواق سے پڑھو گے تو ستر نمازوں کا ثواب ملے گا بلکہ ستر سے زیادہ کا فرما کہ وہ بہتر ہے ان نمازوں سے جو بغیر مسواقیں پڑھی گی لیکن یہ ہے کہ فرض نہیں کیا کہ فرض ہونے کے بعد اگر ترک ہوگا تو پھر اس پر سخت وعید ہے یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو شریعت بنانے کا کتنا اختیار عطا فرمایا اور اس اختیار کے امت پر کتنے احسانات ہیں دوک صاحب وہ آیت قرآن حکیم کی لکا جاکم رسول من نفسکم عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بلغومی تمہاری تکلیف رسول اللہ سے دیکھی نہیں جائے وہ اتنے تمہارے اوپر دوک صاحب دعا کیا کریں اللہ اس امت کو یہ پتا چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کتنے شفیق یا حبیبی یا مجد یا نبی سلام علیکہ یا عصور سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ